اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سپوٹ لائٹ اسلامباد اسٹوڈیو سے اور آج بھی میں ہوں آپ کا مزمان شوکت پیراچا عید سے پہلے پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے قوم کو عید کا توفہ تو دے دیا لیکن اب عید ہے عید کے حوالے سے ہر محلے ہر گلی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں جب ہم گلی اور محلے کی بات کریں تو ایک باقیدہ نظام ہے جسے بلدیاتی نظام کہا جاتا ہے جسے مقامی حکومتوں کا نظام کہا جاتا ہے جسے لوکل گورمنٹ کا نظام کہا جاتا ہے وہ ہر گلی اور ہر محلے میں ترقیاتی کام ہو جائیں مسائل ہو جائیں بارشی ہیں بارشوں کا پانی کھڑا ہو جائے مونسونز آنے والی ہیں یہ مقامی حکومتوں کا نظامی ان تمام امور کو دیکھا کرتا ہے آج ہم نے سوچا چونکہ عید کی خوشی ہر گلی اور ہر محلے میں ہے تو کیوں نہ ذرا مقامی حکومتوں کے حوالے سے بات کر دی جائے بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات کر دی جائے سپریم کورٹ کے آرڈر پر بلدیاتی انتخابات تو کروائے گئے ساری حکومتوں نے صوبائی حکومتوں نے کروائے اور اسلامباد میں سینٹرل گورمنٹ نے یعنی وفاقی حکومت نے کرائے لیکن مسائل ابھی تک ہی رہے ہیں سامنے کسی ناظم سے بات کر لیں یا کسی چیئرمن سے بات کر لیں وہ مسائل کا ذکر ضرور کرتے ہیں فر ایکزمپل کراچی کی بات کریں وہاں پر ایمک ایم کی اکثریت ملی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے پنجاب میں کچھ شہروں میں کچھ منسپل کمیٹیز اپوزیشن کے پاس ہیں پنجاب میں نواز لیگ کی حکومت ہے لیکن کیپکے میں پختنخواہ میں تو پٹی آئی کی اپنی حکومت ہے وہاں بھی ہمیں ناظمین ذرا انکمفرٹیبل فیل ہوتے ہیں بلوچستان کے اور مسائل ہیں ہم نے سوچا ان گلی محلوں کے حوالے سے آپ کو بتا جائے گلگت بلتستان میں مقامی حکومتوں کے الیکشن نہیں ہوئے وہاں باقی الیکشن تو ہو گئے کیوں ان علاقوں کو کیوں اتنے بڑے علاقے کو محروم رکھا جا رہا ہے ہم اس پہ بات کریں گے مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں ظاہر ہے مقامی حکومتوں کے ہی آج ہم نے مہمان بنائے اسلامباد میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم اصغر کائرہ صاحب بہت شکریہ ندیم اصغر کائرہ صاحب آپ چیئرمین میوسپل کمیٹی لالا موسا ہیں اور پیپل پارٹی کے پاس شاید کوئی یہی ایک میوسپل کمیٹی بنی بچی جس میں آپ چیئرمین منتخب ہوئے آپ کی ظاہر ہے کاوشی ہیں وہاں پر مجھے پشاور سے جوائن کیا ہے سید قاسم شاہ صاحب نے نائب نازم ہے سٹی ڈسٹریک پشاور کے ان کے والے صاحب خود میئر رہے تھے پشاور کے یہ جانتے ہیں پشاور شہر کو گلی محلوں کو جانتے ہیں اور ہم نے گلگت بلتستان سے دعوت دی ہے عصد اللہ خان صاحب صدر ہے ہائی کورٹ بار اسوسییشن گلگت بلتستان کے اور ہم بات کریں گے کراچی سے بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں ریحان حاشمی صاحب یہ چیئرمین ہے سنٹرل ڈسٹریک کراچی کے ان سے بھی بات کریں گے کارہ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں ایک نظام تو آ گیا پاکستان میں اور جیسے میں گزارش کر رہا تھا سپریم کورٹ کے کہنے پہ آیا بٹ سبائی حکومتیں یا فاقی حکومتیں جو بھی ہوں ایم این اے سینیٹرز منسٹرز وہ ریزسٹ کیا کرتے ہیں وہ ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوکل گورمنٹ نہ آئے جب بھی کہا جاتا ہے کہ آمیر آتے ہیں ملک میں ملٹری ڈکٹیٹر آتے ہیں وہ تو گروس روٹ لیول تک دیتے ہیں پاورز یہ جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں یہ نہیں دیتے آپ کا کیا سو فار ایکسپیرینس رہا ہے اس سارے تناظر میں دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں آپ کو عید کی خوشیوں میں آج آپ نے ہمیں شامل کیا ہے میں آپ کو بھی عید مبارک کہتا ہوں اور جو ہمارے ساتھ ہیں اور پورے ملک کو جس طرح پاکستان ٹیم جیتی ہے اس کی بھی مبارک بات ہے اور آج عید کے حوالے سے عید کے دن کے حوالے سے تمام لوگوں کو میں عید مبارک کہتا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ جی ایکسپیرینس کیا ہے میرا کیونکہ میں دو دفعہ تحصیل نازم بھی رہا ہوں اور اس وقت بھی میں اپوزیشن میں ہی تھا اور پنجاب میں میں دو ہزار پانچ میں میں اس وقت بھی اکیلا ہی تھا اور اب بھی وہ اسی طرح کا ایک ٹائم ہے ہمارے اوپر بیوز پارٹی کے لیکن یہ ہے کہ جو نظام دیا تھا نا جو ٹو تھوزن ون کا جو تھا آرڈیننس ٹو تھوزن ون اس میں جو اختیارات تھے جو آج ایک دو ہزار تیرہ میں دیئے گئے ہیں ان میں اتنا فرق ہے کہ پراتر صاحب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی کام ہی نہیں کرا سکتا چیرمین چیرمین کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں یہ صرف انہوں نے سپریم کورٹ کے کہنے پر الیکشن کراتی ہیں آئے واش ہے جی بلکل اور وہ یہ ہے پنجابی میں گنگلوں پر مٹی لاتی ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ نے اختیارات ہی نہیں دینے تو آپ الیکشن کیوں کراتی ہیں آپ نے اگر ویروکریسی سے ہی کام لینے ہیں چیف آف افیسر سے کام لینا ہے ڈسٹرک کے جو چیف آف افیسر ہے اس سے کام لینا ہے کامیٹیاں بن گئیں بہت ساری اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں وہاک ہے آج عید کا دن ہے آج صفائی نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہوگا تو لوگ کس کو گالیاں نکالیں گے کس کو برا بلا کہیں گے وہ چیرمین کو کہیں گے جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے سیوریج میں کتنا پہ آج لالا موسا کی میں مثال دے دوں لالا موسا میں بارش ہوئی ہے سارا لالا موسا دوبا ہوا ہے کوئی موسیپلیٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کوئی کام نہیں آج سارے کے سارے اس کا سیوریج بند ہے اگر تیس چالیس کروڑ روپیا انہوں نے دینا ہے تو سیوریج سسٹم بہتر ہونا ہے تو چیرمین کو دے کیا رہے ہیں میں پانی والے میں ایشو پہ آتا ہوں میں پانی والے ایشو پہ آتا ہوں ادھر ہی رہیے گا قاسم شاہ صاحب میں آپ کی طرف فہمگا اگر میں رہا ناشمی سے بات کر لیتا پہلے یا کائرہ صاحب سے پہلے بات کر لی ہے تو ایک کانٹیکسٹ ان کا بنتا ہے کہ صوبائی حکومتیں ان کی مخالف ہیں مرکزی حکومت نہیں ہے ان کی آپ کے کانٹیکسٹ میں پشاور میں آپ بیٹھے ہیں آپ سیٹی ڈسٹرک کے نائب نازم ہیں صوبے میں تو آپ کی حکومت ہے آپ کے بھی مسائل ہیں یا آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فانڈز کی فرامی کے حوالے سے پاورز کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بہت بہت شکریہ شو میں بلانے کے لیے تمام قوم کو تمام پاکستانیوں کو تمام مسلمان کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک بات میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب آم مسلمانوں کی جو دعائیں کی ہیں جو عبادات کی ہیں ان کو قبول کرے دیکھیں جی جیسے آپ نے بات کی اختیارات کی اور اس سسٹم کی ہماری جو بلدیاتی نظام آیا ہے وہ ماشاءاللہ ایک مضبوط نظام میں ہم لوگوں کو گلی محلے کے مسئلوں کے علاوہ ذرا زیادہ اختیار دیا گیا ہے ہمیں تقریباً پچیس محکمے سیڈی ڈسٹرک گورنمنٹ کو پچیس محکمے اور بقائے تمام ڈسٹرک کو چوبیس محکمے ہمیں ٹرانسپورٹ کا محکمہ الگ دیا گیا ہے ان کے بھی سرپرست ہم لوگوں کو بنایا گیا ہے تو ہمارے پاس تقریباً پچیس ڈیوارل دپارمنٹس ہیں جیسے کہ ایڈیوکیشن ہیلتھ سوشل ویل فیر ایگری کلچر اس کے علاوہ جو فنڈز ہیں صوبائی حکومت کو جو حصہ یا شیئر مرکزی حکومت دیتی ہے اس کا تیس پرسنٹ میں ریپیٹ کروں گا تیس پرسنٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو یا جو بلدیاتی نظام آیا ہے اس کو دیا جاتا ہے شاہ صاحب پھر بھی پچھلے دنوں پھر بھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا پشاور میں ناظمین ہی احتجاج کر رہے تھے کیا وجہ تھی دیکھیں جی احتجاج اور اس کی وجوہات وہ الگ ہو سکتی ہیں جہاں تک صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے فنس کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جتنا فنڈ یہ حکومت جو لوگ بی ٹی آئی کی حکومت نے جو بنائے اس میں جتنا فنڈ ہمیں مل رہے اتنا فنڈ پہلے کبھی بھی نہیں ملا احتجاج جو ہے وہ کافی مسئلوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض اوقات میمران میں آپس کا اختلاف ہو جاتا ہے رہان آشمی صاحب السلام علیکم میں آپ کی طرف آنگا جو علیہ السلام بہت شکریہ آپ ادھر امینے ہوتے تھے تو آپ سے ملاقاتیں ہو جاتی تھیں آپ تو آپ کو ڈھونڈنا بھی پڑتا ہے آشمی صاحب آپ چیئرمین ہیں سینٹرل ڈسٹک کراچی کے ہم بات کر رہے ہیں کانٹیکس میں کہ گلی محلے میں آج خوشی آئیں عید ہے کرکہ ٹیم نے عید کا گفٹ عید سے پہلے ہی قوم کو دے دیا لیکن لوکل باڈیز جس کا کام ہی لوگوں کے مقامی مسائل کو حل کرنا ہے وہ خود مسائل کا شکار ہے آپ کے کانٹیکس میں صوبائی حکومت اور پارٹی کی ہے ایم کی ایم کو منڈیٹ ملا کراچی میں بلکہ باقی پارٹیوں کے جو صدور تھے کراچی میں وہ وہ ان کو بھی شکاست ہوئی آپ کو بھرپور منڈیٹ ملا اب کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں کام آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ بہت شکریہ تمام اہل وطن کو عید مبارک آہ اور میری دعا ہے اللہ رب اللہ سے بس طرح کے ہزاروں عیدیں پوری قوم کو دکھائے اور آہ عید کا تحفہ بھی پاکستانی ٹیم نے ہمیں پہلے دے دیا تھا لوکل باڈیز کے حوالے سے یہ بات ارز کروں آئیدر وی لائک اٹر نوٹ کہ جمہوری چیمپینز کے جن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ لوکل باڈیز کے الیکشنز کروائیں ان جمہوری چیمپینز کی وجہ سے یہ لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے تھانس تو سپریم کورڈ آف پاکستان کہ جس کے ڈائریکٹیوز کی وجہ سے یہ لانگ پینڈنگ لوکل باڈیز کے الیکشنز کرانے پر جمہوری حکومت سیاسی حکومت مجبور ہوئی ہے یہ بدخسمتی ہے حالانکہ ان کو انیشیٹیوز لینا چاہیے تھا جو سیاسی لوگ ہیں ان کی انیشیٹیوز ہونی چاہیے تھی نہیں ہوا اچھا اب جب لوکل باڈیز کے الیکشنز ہو رہے ہیں تو کیا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آئین پاکستان آرٹیکل ون فورٹی اے جو کہتا ہے کہ جس طرح لوکل باڈیز ہونے چاہیے سب آپ کی طرف آوں گا تینوں میرے معزز مہمان دی آر پریولیج انہوے کہ ان کے پاس فورم بھی ہے اور انہوں نے الیکشن کا میکنیزم بھی دیکھا الیکشن بھی لڑے جیت بھی گئے اب اختیارات کا مسئلہ ہے گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں تو یہ پریولیج بھی نہیں ہے وہاں پر باقی اسیمبلی آپ کی جو ہے الیکشن ہو گئے چیف انیسٹر صاحب بن گئے لوکل باڈیز کے تو الیکشن ہی نہیں ہوئے کیا سوچتے ہیں آپ تو صدر ہیں ہائی کورڈ بار اسوسییشن کے شکریہ شوقت پر اچھا صاحب سب سے پہلے آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام اہل وطن کو عید مبارک پیش کرتا ہوں اور پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ہمیں اپنے چینل پہ آن بورڈ لیا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایشیوز پہ ڈسکیشن کے لیے سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں آفٹر ڈی ڈیولیوشن جو ہوا ایٹین تھے امنمنٹ کے بعد تو گلگت بلتستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 کی انیکٹمنٹ ہوئی لیجسلیشن ہوئی اور ایک بڑے پروسس سے گزر کے یہ بل اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی اس بل کی یہ ہے کہ اس کو اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے تقریباً گلگت بلتستان کے دس ظلوں کے اندر 42 کنسلٹیٹیو ورکشاپس ہوئی جس میں اس بل کو پبلک کے سامنے پہلے پیش کیا گیا عوام کے سامنے ان سے بھی انپوٹس لینے کے بعد وہ تمام چیزیں انکارپوریٹ ہونے کے بعد جس کو اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اسمبلی نے اس کو منظور کیا آفٹر ڈی اپروول اسمبلی سے اس کو گورنر صاحب کے پاس بھیجا گیا اور وہاں سے بھی اسنٹ مل گیا گورنر صاحب کی طرف سے اب اس کے اندر یہاں پہ الیکشن نہ ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ بل پاس ہوا دو ہزار چودہ میں الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان نے تھرو گلگت بلتستان کاؤنسل دو تین لاز جو ہیں وہ ایڈاپٹ کیے فار اگزمپل انہوں نے ایڈاپٹ کیا کہ جو ڈی لیمیٹیشن آف کانسٹیچویسیز ایکٹ نائنٹین سیونٹی سکس ہے اس کو کیا ریپریزنٹیشن آف دی پیپلز ایکٹ جو ہے نائنٹین سیونٹی سکس کا اس کو ایڈاپٹ کیا اب جب ان دونوں کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد ان گلگت بلتستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو جکسٹا پوزیشن میں رکھ کے جب دیکھا گیا تو دیر آر سرٹن کانفلیکٹس بیٹوین دیز تری اینوملیز آگئی کانفلیکٹس آگئی کانفلیکٹس آگئے اب اس کے اندر پھر ضروری ہو گیا کہ گلگت بلتستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو کے اندر ایمنمنٹس انٹروڈیوز کرائی جائیں آسداللہ ہاں لوگرز جب لوگرز بناتے ہیں انٹینٹ آف دا لوگرز دیکھی جاتی ہے جب یہ لا بنا رہے تھے تو آپ جیسے لیگل ایکسپرٹس وہاں موجود ہیں آپ تو فارما ریٹورنی جنرل بھی ہیں گلگت بلتستان کے تو ان ان اینوملیز کو پہلے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا ان فیکٹ جب یہ اس قانون کی لیجسلیشن ہو رہی تھی اور کانسلٹیٹیو پروسیس سے یہ گزر رہا تھا اس وقت جو ریپریزنٹیشن آف دی پیپلز ایکٹ سیونٹی سیکس اور ڈی لیمیٹیشن آف کانسٹیچونسیز کا جو قانون ہے وہ گلگت بلتستان میں اپلیکیبل بھی نہیں تھا اور نہیں یہ ایڈاپٹ کیا گیا تھا تو سو ایڈیس ٹو لاوز وار ناٹ ان پریکٹس ان گلگت بلتستان سیداللہ خان صاحب اگر ہی رہی ہے میں نے کچھ لیگل ایشیوز پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے ندیم اسغر کائرہ صاحب نے بنیادی نکتہ اٹھایا ہے سورج کا مختلف علاقوں میں مونسون سے پہلے ہی ابھی تو پری مونسون کا سیدن چل رہا ہے تو گلی محلوں میں پانی نظر آ رہا ہے وہ کراچی دیکھنے ایون لاہور کی سڑکیں پچھلے ہفتے ڈوبی ہوئی تھی یہ پرابلمز کیا ہیں جب فنڈز ہیں فار اگزیمپل صوبائی حکومتوں کے پاس تو کیوں نہیں دیے جا رہے لوکل گورنمنٹ کو لوکل گورنمنٹ کے آپ پھر کراچی کی لوکل گورنمنٹ کی طرح سپریم کورٹس میں جائیں وہاں سے اختیارات لیں تری ٹیئرز آف تا گورنمنٹ یعنی فیڈل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ ہمارے آئین میں دیا ہوا ہے کیا مسائل ہیں ہم عید کے روز ہر گلی محلے کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے سٹے ویدا ویلکم بیک ناظرین سپوٹ لائٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اسلامباد اسٹوڈیو سے اور ہم ملک میں چونکہ عید کیا خوشی ہر محلے اور ہر گلی میں ہے تو ہم نے سوچا کہ ہر گلی اور ہر محلے کا ایشو ڈسکس کیا جائے کارا صاحب آپ نے بڑا بنیادی نکتہ اٹھایا سورج کی حوالے سے ابھی تو پوری مونسونز نہیں آئیں اور اس دفعہ سنائیں کہ ہائی مونسونز ہیں پھر ہوگا کیا آپ تو خود چیئرمین ہیں میوسپل کمیٹی کے میں پرچر صاحب آپ کو بنیادی باتیں بتانا چاہتا ہوں چاند ایک آپ دیکھیں کہ سورج میں یہ منصوبہ ہوتا ہے دس پندرہ بیس تیس کروڑ کا منصوبہ ہوتا ہے جس سے ہم یہ بہتر کرنے کی کوش اور ہمیں دیا کیا جا رہا ہے ایٹین تھ امینڈمنٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ ایٹین تھ امینڈمنٹ میں تمام صوبے کہتے تھے کہ ہمیں اختیارات دیے جائے اختیارات ملے این ایسی اوارڈ کا زیادہ شیئر گیا آپ کو پارٹی نے دیا زیادہ ناؤن سو ارب روپے کے قریب جو ہے وہ پنجاب کو ملتا ہے تو پنجاب کیوں نہیں اپنے جو جو اگر آپ گلاس روٹ لیول پر کام کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا جو ہے وہ دیں منسپالٹیز کو میکسیمم تو چیئرمنٹ تو ان کے ہیں ان کو بھی نہیں مل رہا کیا آپ کے کولیگ جا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں جو میں نمائندگی اس وقت کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں پنجاب کے ایک سو چوراسی کے قریب جو ہیں وہ منسپالٹیز ہیں اسی طرح سات آٹھ کورپریشنز ہیں اور ڈسٹرکس ہیں پینتیس چھتیس ان سب کی مہنمائندی کروں وہ تو گریب بے باس ہیں بول بھی نہیں سکتے اپنی پارٹی کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جی تئیس لاکھ روپیہ ہمیں یہ دیتے ہیں ڈولمنٹ کی بات میں ہر پر منت اس میں سے جی ایسٹی کو کاٹ لے چھبیس پرسنٹ جو ان کے ٹیکسیز ہیں تو وہ آج کال ہم مزاق سے کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب نے دیئے ہیں اور نواز شریف شریف صاحب نے لے لیئے ہیں یعنی چھبیس پرسنٹ ایک لاکھ میں سے چھبیس پرسنٹ آپ گورنمنٹ کے خرچے میں دوبارہ چلا جاتا ہے اور اس میں سے پھر آگے چلے جائیں چھبیس میں سے نیچے چلے جائیں تو پھر کچھ چیئرمین بھی بددیانت ہوں گے کوئی میک میں کے لوگ بھی بددیانت ہوں گے وہ بھی ٹین 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 پرسنٹ نکالیں تو تئیس لاکھ میں سے تو لگا پھر دس لاکھ بھی نہ بارہ لاکھ جو ہے اپنے ہلکے میں لگا تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا چیئرمین ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میں میں اپنے علاقے کو بہتر کر میں کہہ رہا ہوں جی کہ آپ کسی شہر میں چلے جائیں لاہور اگر ڈوبا ہوئے جس میں اربون پہ لگی ہے آپ کو نظر آتا ہے ابھی بارش آئی تھی ابھی سب نے دیکھا ہے آپ اب اگر دیفنس کو دیکھ کر جو لوگ دیفنس کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی ترقیہ تو وہ جائے نا رنگ روڈ سے اسی نکتے پر یہ ریان آشمی صاحب اگر لاہور کا مسئلہ ہے سورج کا مسئلہ تو کراچی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے بارشیں آنی ہیں مانسونز آنی ہیں ابھی بتا بھی رہے تھے میٹ والے کے کراچی میں بھی بارش آئے گی اختیارات ہیں یا نہیں ہیں پیسے ہیں یا نہیں ہیں کیا ارینجمنٹ کوئی آپ کر سکتے ہیں کراچی کی عوام کے لیے کہ کم از کم سڑکیں سہلاب نہ بنیں لوگ عید کے دنوں میں عید کے دوسرے تیسرے دن چھٹی کے دن ہوں گے لوگ کم از کم گھومیں پھریں تو صحیح دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لاہور میں لوکل باڈیز جو موجود ہے تو لاہور کے صوبائی گورنمنٹ بھی وہی لوگ ہیں نا اس میں زیادہ مشکلات نہیں ہو رہی بدقسمت یہ ہے کہ کراچی کو ڈیولپمنٹ کے نام پر تو کچھ ملی نیڈا یا سندھ میں کسی بھی اکثر یا جگہوں پر اربن سندھ کے علاقوں میں لوکل باڈیز کو ڈیولپمنٹ کے نام پر نہیں مل رہا آج تک اور آج آٹھ مہینے نو مہینے ہونے کو ہیں ایک روپیہ بھی ڈیولپمنٹ کے نام پر نہیں دیا گیا اوز اٹی کے نام پر ضرور آ رہا ہے جو کہ این ایف سی کے ذریعے پی ایف سی میں اور پروینشل فائننش کمیشن جو ہے نا وہ اس کو فردر اوز اٹی کی مد میں نیچے شیئر کر رہا ہے نیچے ڈیولپ کر رہا ہے جو شیئر دیو شیئر بنتا ہے جو کہ آبادی کی لحاظ سے بھی نہیں ہے اچھا بایات ہیں مونسون کے حوالے سے دیکھیں تباہ حالی کا شکار ہے اسٹروم وارٹر ڈرین کی صفائی کا دعویہ صوبائی حکومت آج سے آٹھ مہینے پہلے کرتی رہی اسٹروم وارٹر ڈرین کی صفائی اور نہ ہی اس کی ریہیبلیٹیشن نہ ہی منٹیننس کا کام کیا گیا کیا ہی اچھا ہوتا یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ سندھ وہ صوبہ ہے کہ جہاں پر بارش نہیں ہوتی تو قہد سالی پڑتی ہے اور وہ کشکول لے کر یہاں کے جو حکمران ہیں سو کال جن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ لوگوں کو شلٹر دیں لوگوں کو معاملت کریں وہ لے کر گھومتے ہیں کشکول لے کر اور یہی حکمران ہے کہ اگر بارش ہو جاتی ہے اللہ کی نعمت اور اس کے ذریعے جو نقصانات ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ کشکول لے کر گھومتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ اللہ کی اس نعمت کو ریسٹور کرنے کا بھی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے نہ انہوں نے سوچا انہوں نے قوم کو پورے سندھ کی عوام کو خاص کر ایسے حالات کی طرف دھکیل کے رکھا کہ وہ کشکول لے کر ہی گھومتے ہیں سو حالات حالات ایسے ہیں حالات ایسے ہیں اور اگین فنڈز کی کمی کی بات کر رہے ہیں قاسم شاہ صاحب آپ کی طرف آنگا ہم گلی محلے کی بات تو کر رہے ہیں بٹ ایک ایمپینڈنگ تھرٹ رہتا ہے ہمیشہ مانسونز میں دو آزار دس میں بھی ایسا ہوا ادھر ہی آپ کے علاقوں میں کلاوڈ بسٹ ہوا اور ہیوی فلڈز آ گئے تھے آپ پچیس محکموں کی تو بات کر رہے ہیں مانسونز کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے لوگوں کو پشاور میں بھی ہمیں ویسے بائی دوے پانی نظر آتا ہے جب بھی بارش ہو جاتی ہے آپ کے کیا انتظامات میں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بلدیاتی نظام سے پہلے دو آزار تیرہ سے ہی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو سیوریج پہ وارٹر سپلائی پہ ان سب چیزوں پہ بہت زیادہ جو ہے اپنا فوکس رکھا تھا ہم لوگوں نے میگا پروڈیٹس بھی اس پہ کر لیے ہیں اس کے علاوہ گلی محلوں میں جو ڈرینش کا مسئلہ ہے وہ کافی حد تک میں صرف آپ کو ڈرین کے ساتھ ساتھ ہم لوگ وارٹر سپلائی کے پائپس بھی ڈال رہے ہیں تو صرف شہر کا جو علاقہ ہے صرف شہر کا علاقہ کی میں بات کروں ایک سو ایک تقریباً ایک ایک سو چوبیس کلومیٹر پانی کے پائپس اور ڈرینز ہم ابھی تک بنا چکے ہیں ایک سو چوبیس کلومیٹر تو دوسرا بات یہ ہے کہ ایک ہمیں بینیفٹ یہ بھی جاتا ہے کہ پشاور میں سیوریج کے اتنے زیادہ بڑے مسئلے پہلے بھی نہیں تھے لیکن جو تھے ان کو ہم اچھی طریقے سے اور کم کر چکے ہیں اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے جو ہمیں بینیفٹ ملتا ہے جیسے کہ ہاں پر بات کی گئی آرٹیکل فورڈی ون اے کی اس کے انڈر جو ہمارا نظام ہے ہمیں ایڈبینیسٹریٹیو اختیار بھی دیا گیا ہے اور فائنینشلی بھی ہم لوگوں کو بہت ساؤنڈ کیا گیا ہے میں آپ کو دوسری بات آئیں گے کچھ قانونی نکات ہیں خصوصاً آج کل جی بی میں گلگت بلتستان میں لائرز کمیونٹی سٹرائک کرتی رہی ہے چونکہ بار اسوسییشن کے صدر ہمارے ساتھ ہیں اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ان سے اتنے دور دراد علاقہ جو جن کے وکلہ ہڑتال کر رہے ہیں یا اتجاج کر رہے ہیں یا کنسن شور کر رہے ہیں اس پہ درہ میں ان کی رائے لینوں پھر مہمانوں کی رائے لوں گا بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین عید کی خوشیاں ہیں ہر گلی ہر محلے میں عید کی خوشیاں ہیں تو ہم نے بھی سوچا کہ ہر گلی ہر محلے سے متعلقہ جو حکومت ہوتی ہے مقامی حکومت کہلاتی ہے بلدیاتی نظام کہلاتا ہے لوکڑ گورمنٹ سسٹم کہلاتا ہے ان کے ہم نے منتخب نمائندہ انوائٹ کیوں ہیں اور بار اسوسیشن آف ہائی کورٹ آف گلگت بلتستان کے صدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عصد اللہ خان صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ کچھ اتجاج ہو رہا تھا آپ کے صوبے میں وقلہ حضرات کی طرف سے چونکہ آج ہمیں پریولیج ملی آپ کو لے لیا پروگرام میں یہ صاحب خان کا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وقلہ اتجاج کر رہے ہیں بسکلی شوکر صاحب یہ اتجاج صرف صاحب خان صاحب جن کا آپ نے نام لیا ان کا نہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے یا ان کے اگینسٹ نہیں ہے بسکلی یہ جو طریقہ کار ہے اڈیکشن آف جیجز انٹو دی سپریم اپیلٹ کوٹ آف گلگت بلتستان جو کہ یہاں کی علاقے کی سپریم کوٹ کے سٹیٹس کی عدالت ہے دی اپیکس کوٹ آف دی ایریا اس کے اندر جو جیجز کے انڈیکشن کا طریقہ کار ہے وہ تو بالکل اس طرح ہے جیسے ایک ڈپٹی سیکیٹری کو بھی اپوائٹ کرنے کے لیے طریقہ کار اس سے زیادہ بہتر طریقہ کار ہے ابھی ایمیجیئٹ مسئلہ کیا ہے ایمیجیئٹ مسئلہ کیا ہے ایمیجیئٹ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم اپیلٹ کوٹ گلگت بلتستان کے اندر ایک جیج صاحب کی فودگی کی وجہ سے وہ سیٹ ویکٹ ہے اور اس سیٹ کو فل کرنے کے لیے ایک سمری صوبائی حکومت نے تیار کی ہے جس کے اندر صاحب خان صاحب کا بھی نام شامل ہے اور ایک منصرہ سے وکیل صاحب ہیں جن کا نام شاید سید ارشاب ہوتے ہیں یہ صاحب خان کا کیا مسئلہ ہے جو آپ جس کی طرف بات کر رہے ہیں ان کا کیا پرابلم ہے ان کا بجیادی طور پر پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لیگل فریٹرنٹی گلگت بلتستان کی بار اسوسییشنز یہ سمجھتی ہیں کہ اس سیٹ جو سیٹ ہے یہ فل ہونی ہے فرام دی بار بار سے کسی سینئر اور اہل وکیل کو اس سیٹ پہ اپوائنٹ کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ صاحب خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں ہمارے تمام بار اسوسییشنز زلو سے لے کے سپریم اپلٹ کورٹ بار اسوسییشنز تک اور گلگت بلتستان بار کانسل تک یہ سمجھتی ہے کہ ماضی قریب میں ان کے خلاف ایک ریفرنس پیش فائل کیا گیا جس کے اندر ان کے اوپر ان کے اوپر بڑے سنگین نویت کے الزامات لگا گئے ہیں سو ان الزامات کی وجہ سے لیگل فریٹینٹی کہتی ہے کہ ان کو نہیں لگایا جانا چاہیے قاسم شاہ صاحب آپ کا صوبہ گلگت بلتستان صوبے کے ساتھ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص صاحب خان جس کا نام ہے ریفرنس بھیجا گیا ان کے خلاف اور ان کا اب نام ہے کہ ان کو پیلٹ کورٹ کا جج بنایا جائے یہ کیا ہو رہا ہے پھر یارہ جی اس پہ تو میں زیادہ کمنڈ اس لیے نہیں کر پاؤں گا کہ اتنا زیادہ ڈیٹیل اس پہ میں جو انفرمیشن نہیں ہے نہیں ایک پرنسپل ہے کہ ایک آدمی کے خلاف اگر ریفرنس فائل کیا جائے کرپشن کا اور پھر اس کو جج بنانے کی سمری بھیجی جائے تو دیکھیں جی یہ تو غلط بات ہے یہ تو بہت زیادتی ہے کیونکہ ایک آدمی جو پہلے ایک ایشو بن چکا ہے ایڈیبیٹیبل بندہ ہو چکا ہے جس پہ بات کی جا رہی ہے پھر اس کو اتنی بڑی زمواری دے دینا تو یہ تو ایک بات ایسی کی جائے گی کہ خود ہی ایک ایشو میں اپنا آپ کو فسانا اور ایک ایسا مسئلہ کرنا جس پہ پوری میڈیا بھی بولتا رہے گا اور جب بڑے مسئلے میں فسیں گے زیادتیاں ہوں گی اور پھر اس پہ بات کی جائے گی کہ یہ ہمارا غلط فیصلہ تھا تو وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا چاہیے ایسے بندے کو آگے لانا کہ جس پہ پہلے انگلی اٹھ رہی ہے میرے خیال میں بہت زیادتی ہوگی بہت زیادتی ہوگی گارہ صاحب آپ کچھ اور بھی بات کرنا چاہے ہیں میں سمیتا ہوں کہ جو میرے دونوں صاحبان میں ساتھ بیٹھے ہوئے سسٹم کا حصہ ہیں ہماری ایک جیسی مشکلات میں ہیں یہ ناظمین کے حوالے سے جس طرح ریحان حاشمی صاحب نے پی ایف سی کا ذکر کیا یہاں پنجاب میں پی ایف سی میں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اپوزیشن کا ایک بھی نمائندہ نہیں لیا یعنی پروینشل فینانس کمیشن میں ایک بھی نمائندہ نہیں لیا ہوتا ہے نگر یہ اپوزیشن کا بھی ایک نمائندہ رکھنا چاہیے انہوں نے تمام کے تمام جو ہیں وہ گورنمنٹ کے رکھی ہیں جو انہوں نے صفائی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں سالیڈ ویس منیجمنٹ پہ تیتیس سال سے پنجاب میں حکومت ہے ہماری ایک ایک ہی پارٹی کی حکومت آ رہی ہے ایک بھی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے ہم اس کو ڈسپوز آف کر سکیں ہم کہاں ڈسپوز آف کر رہے ہیں سڑکوں پر ڈسپوز آف کر رہے ہیں کسی کی پرائیوٹ لینڈ پر ڈسپوز آف کر رہے ہیں یہ شہر کی خالی پلات نظر آیا خالی پلات نظر آیا کسی نے کہا کہ یہاں سے میں نے مٹی اٹھوائی ہوئی ہے تو یہ میں نے گھر بنانا ہے تو یہاں پر وہ کر دیا ڈم کر دیا ساتھ پورا محلہ جو ہے وہ کٹھا ہو کر آ جاتا ہے وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے کہ یہاں تم کیوں زہر بدبو آئے گی مکھیا آئے گی مچہ رہے گا تو وہ کیا کریں گے شہر کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر پیسہ نہیں دیا جا رہا ان کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا میں سمیتا ہوں کہ جتنی دیر تک یہ بنیادی ضروریات آپ دیکھیں تعلیم کس کے پاس تھی سیونٹی نائن میں بلدیاتی اداروں کے پاس ہیلتھ کس کے پاس تھا بلدیاتی اداروں کے پاس اور اس وقت ہسپیٹبل بھی بنائی ہوئے تھے بلدیاتی اداروں کے سر براہوں نے سکول بھی بنے تھے آج وہ بھی واپس لے لی ہیں لیکن دوسری طرف آپ ان کو فنڈنگ بھی نہیں کر رہے جب آپ نے فنڈنگ نہیں کرنی تو پھر اداروں کو کیوں بناتے ہیں ایک ایڈمنیسٹریٹر کو پیسے پیسے کر دے کیا حضور ہوتا ہے ریان عاشمی صاحب آپ کی طرف آوں گا جو ایشو میں گلگت بلتستان کا بات کر رہا تھا اور قاسم شاہ صاحب نے بھی اپینین دی کہ ایک آدمی جس کے خلاف اگر ریفرنس ہے اس کو پھر اپوائنٹمنٹ کے لیے تیار کیا جائے سمری بھیجی جائے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جو جس طرح کی سیچویشن کا آپ نے تذکرہ کیا ویسے تو پاکستان میں وہ تمام چیزیں بدقسمتی سے ہوتی رہی ہیں کہ جو سب سے زیادہ انوالو ہو ایسی چیزوں میں اس کے پاس سب سے زیادہ ایکسس پوائنٹ ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو یہ جو آپ جس سپیسیفک کیس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کس حد تک صحیح ہے درست ہے یا صرف الزام کی حد تک تھا یا واقعی میں اس طرح کے معاملات ہیں لیکن دیکھیں یہ تو بدقسمتی رہی ہے ہمارے ملکی کے ایسے لوگوں کے پاس ایج ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس ایکسس ہوتا ہے اور ایسے ہی لوگ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یہ بدقسمتی ہے اچھا ابھی بات ہو رہی تھی فنڈ کے حوالے سے سبائی حکومت جو فنڈ دے رہی ہے ہمارے آہ تو نیشنل یہ جو پروینشل فائننس کمیشن ہے میری معلومات کے مطابق اس کی تو میٹنگ بھی نہیں ہو رہی اور پوزیشن کے ممبران موجود ہیں ضرور یہاں پر جو میری معلومات ہے مگر اس کے ایک ٹائم فریم ہے اس ٹائم فریم کے دوران مٹس ہونی چاہیے تاکہ وہ شیئرز کو الوکیٹ کر سکیں شیئرز کو ایڈنٹیفائی کر سکیں یہاں پر تو شیئرز کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا جارہا اور بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر کے ادارے جو کراچی کے میئر کے پاس ہونے چاہیے تھے کراچی کے میئر کے پاس نہیں ہے پانی اور سیوریج کے نظام کراچی وارٹن سیوریج کراچی کے میئر کے پاس نہیں کراچی ڈیولیپمنٹ آثورٹی کراچی کے میئر کے پاس نہیں ماس ٹرانزیٹ کراچی کے میئر کے پاس نہیں ماسٹر پلان کراچی کے میئر کے پاس نہیں تو یہ صورتحال ہے کہ جب کراچی کے میئر کے پاس کراچی کے ادارے نہ ہو اور پھر اس سے توقع کی جاری ہو پھر کراچی کے مسائل ایسے ہیں کہ پپولیشن انفلو ہے پھر پپولیشن گروت ریٹ ہے آپ کے پاس ورٹیکل ایکسپنشن ہے انفرار سٹرکچر کی ریہابلیٹیشن کی فوری طور پر ضرورت ہے مگر صوبائی حکومت بظائر اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ لاہور میں بھی لاہور میں بھی سیم وہی پرابلم ہے سیم پرابلم رہی ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ تمام صوبائی گورنمنٹوں کی پرابلمز ہے کہ وہ بلدیارتی اداروں کو جو ان کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں وہ قبول نہیں کرنے اصل بات یہ بندیاتی داروں کو قبول نہیں کر بہت شکریہ ندیم اصغر قائرہ صاحب آپ نے وقت دیا ریان آشمی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سید قاسم شاہ صاحب آپ نے وقت دیا عصداللہ خان صاحب اسپیشلی آپ کا شکریہ آپ بار اسوسییشن ہائی کورڈ بار اسوسییشن کے صدر ہیں آپ نے وقت دیا بہت شکریہ ناظرین گلی محلے میں خوشیاں ہیں اور ہم نے گلی محلے کے مسائل کے حوالے سے آج اسپیشلی اید کے دن یہ پروگرام آپ کے لئے ترطیب دیا اپنے میزمان شوکت پر آچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ